بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پار میں کشامدی دوستو آج کل کا جو موسم ہے شدید بارشیں ہو رہی ہیں سردی کا شدید زور ہے اس موسم میں ہمارے پرندے بہت تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور آپ کو اپنے پرندوں کا کاس قیال رکھنا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت سے جگہوں پہ رانی کیت کا بڑا شدید اٹیک آیا ہوا ہے تو دوستو اس سیزن میں آپ نے اپنے پرندوں کی کوراک کا کاس کر قیال رکھنا ہے رانی کیت کا دیکھیں کوئی علاج نہیں ہے رانی کیت کے لیے آپ نے ویکسین کرنی ہے ویکسین کا ایک مکمل شیڈیور ہے اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے جس پہ آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے یوٹیوب پہ ہے کہیں اور پہ ہے کسی ایسے بندے سے کسی ڈاکٹر سے آپ نے صلاح مشورہ کر کے اچھے طریقے سے ویکسینیشن کروانی ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یہ جو لیسن رکھی ہوئی ہے دوستو اس سیزن میں اس سردیوں میں آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ لازمان میں تو آج کل تین مرتبہ اپنے مرگیوں کو ہفتے میں لیسن کا استعمال کروا رہا ہوں لیکن آپ نے دو مرتبہ رہال میں اپنے پرندوں کو لیسن کا استعمال کروانا ہے آپ نے ان کی کراک میں ان کی فیڈ میں لیسن کو مکس کرنا ہے آپ نے لیسن کا پانی نکال کے جو مرگیوں کی جو پانی ہے اس میں لیسن کا پانی مکس کر کے مرگیوں کو پیلانا ہے جس طریقے سے آپ کو آسان لگے اس طرح سے آپ نے لیسن کا استعمال کروانا ہے لیسن کے علاوہ دوستوں میں جس طرح سے لیسن استعمال کرتا ہوں دوستوں میں اس طرح سے دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے جو ہی لکھاون دستے میں کوٹتا ہوں کوٹنے کے بعد اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو میٹکل کمپاؤنڈ ہیں وہ ایکٹیب ہو جائیں اس کے بعد پھر اس کو جو میں اپنی پرندوں کو کوراک دیتا ہوں جو آپ نے اکثر میرے ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی تو اس کوراک میں مکس کر کے میں اس لیسن کے پیسٹ کو اپنے پرندوں کو دیتا ہوں لیکن آپ کو مجھے یہ طریقہ بہترین لگتا ہے لیکن اگر آپ کو اس سے اچھا طریقہ آتا ہو تو آپ نے اپنے میں دو مرتبہ اپنے پرندوں کو لیسن کا استعمال ضرور کروانا ہے آپ نے ادرک کا استعمال کروانا ہے آپ نے اپنے پرندوں کو سبزہ آرحال میں دینا ہے تاکہ ان کی جو ایمیونٹیوں برکرار ہے ان میں کسی قسم کی ملٹی ویٹامنز کی یا منرلز کی یا کسی دوسری چیزوں کی کمی نہ ہو اگر آپ کے پاس سبزہ ایویلیبل نہیں ہے آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں یا کسی ایسے سیٹھی میں ہیں تو آپ ملٹی ویٹامنز کے طور پر وائیڈلین ایمکہ سیرہ پر استعمال کر سکتے ہیں دوسری مختلف قسم کی ویٹرنری شاپس پر بھی ملٹی ویٹامنز کی دوائیاں ملتی ہیں ان کا آپ استعمال کروا سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیزن میں آپ نے ایک دو مہینے کے اندر آپ نے اپنے پرندوں کی اچھی کیئر کرنی ہے آپ نے سپائی کا کاس کیل رکھنا ہے اور آپ نے باہر سے کوئی پرندہ اپنے پرندوں میں شامل نہیں کرنا یہ دیکھیں میں تو یہ جو لیسن ہے اس کراک میں اس کو استعمال کر کے اپنے پرندوں کو دیتا ہوں لیکن آپ جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ لیسن کے استعمال ضرور کروائیں باہر سے جو بھی پرندہ آپ لے کے آئیں آپ اس کو اپنے پرندوں میں فورا شامل نہ کریں دس دن الگ رکھیں دس دن الگ رکھنا کے بعد پھر آپ اس پرندے کو اپنے پرندوں میں شامل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے باہر سیکیورٹی کا کیل رکھنا ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ باہر سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی انفیکٹڈ چیز یا کوئی بھی پرندہ آپ کے پرندوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اپنے پرندوں کی امیونٹی پر بڑا زور دینا ہے آپ نے اپنے پرندوں کی امیونٹی بہتر کرنی ہے اور آپ نے ہر طرح سے سپائی کا انتظام کرنا ہے تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس طرح سے ممکن ہو سکے اپنے پرندوں کو وقت دینا ہے وقت دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے باہر سیکیورٹی کا کیل رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی ڈائیٹ اچھی رکھنا ہے فروٹین کا آپ نے استعمال کروانا ہے اگر آپ کمیرشل پیٹ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں دے رہے تو اپتے میں دو دپا آپ نے ابلے ہوئے انڈے اپنے برز کو دینے تاکہ ان کے جسم میں فروٹین کی کمی نہ ہو امیونو ایسٹ کی کمی نہ ہو اور ان کی جھکوت مدافعت ہے وہ بہترین ہو تو چلیں دوستو آج کیلئے اتنا ہے ملتنگ سرچس ویڈیو میں تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے پرندوں کا کاس خیال رکھئے گا سردیاں زوروں پہ ہیں اور ان کی کوراک کا ان کی ڈائٹ کا سفائی کا اور آب و ہوا اور ٹنڈ وغیرہ سے اپنے پرندوں کو بچائیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو اور آپ کے پرندے صحت مند رہیں تو چلیں دوستو پلال کیلئے اللہ حافظ